ناظرین اعلانات الزامات اور پھر اعلانات تین سال سے وزیراعظم عمران خان اور ان کی حکومت یہی کچھ کر رہی ہے کبھی کرپشن پکڑنے کا اعلان کر رہی ہے کبھی مہنگائی ختم کرنے کا اعلان کر رہی ہے کبھی مہنگائی کے ذمہ داروں کی خلاف کاروائی کا اعلان کر رہی ہے کبھی بے گناہ عوام پر گولیاں برسانے والوں کو نشان عبرت بنانے کا اعلان کر رہی ہے سی پیک منصوبوں میں کرپشن کے الزامات لگا رہی ہے سڑکے بنانے میں کرپشن کی الزامات لگا رہی ہے گدشتہ حکومتوں کے کرزوں کی تحقیقات کا اعلان کر رہی ہے تین سال سے یہی سب کچھ چل رہا ہے پریس کانفرنس کر دی جاتی ہے اعلان کر دیا جاتا ہے الزامات لگا دیا جاتی ہے اور پھر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے لمبی خاموشی چپساد لی جاتی ہے وزیراعظم جواب دیں کہ اعلان کرنے کے بعد انہوں نے کیا 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 وزیراعظم جواب دیں کہ جو اقدامات کرنے کا انہوں نے کہا تھا وہ کیے یا نہیں کیے نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے کیے تو کیا 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 ابھی پندورا پیپرز کے بعد بھی تحقیقات کا اعلان کیا گیا وزیراعظم جواب دیں کہ کیا یہ اعلان بھی ان کے سابقہ اعلانات کی طرح صرف اعلان ہی رہے گا کیا ان وفاقی وزراء کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی جن کے نام پندورا پیپرز میں آئے ہیں پینڈورا پیپرز منظر عام پر آنے سے پہلے حکومت الزام لگا رہی تھی کہ لاہور اسلام آباد موٹر بے کی تعمیر میں کرپشن کی گئی نون لیگ دور میں مہنگی سڑکیں بنائیں گئیں وزیراعظم جواب دیں کہ کیا یہ الزام بھی صرف الزام ہی رہے گا یا اس کی تحقیقات بھی کرائی جائیں گی اور وہ تحقیقات کسی منطقی انجام تک بھی پہنچیں گی یا نہیں اسی سال مارچ میں سینٹ الیکشن کے دوران پولنگ بوت میں خفیہ کیمرے لگا دی گئے تھے وزیراعظم جواب دیں کہ کیا تحقیقات کی گئیں کہ یہ کیمرے کس سے لگائے تحقیقات کی گئیں تو کیا کاروائی کی گئیں نہیں کی گئیں تو پھر کیوں نہیں کی گئیں جس کا الیکشن میں تو پریزائڈنگ آفیسر تک لاپتہ کر دیے گئے الیکشن کمیشن کو نتائج روک کر دوبارہ پولنگ کرانے کا حکم دینا پڑا وزیراعظم جواب دیں پریزائڈنگ افسران کو غائب کرنے والوں کا پتا چلا گیا پتا چلا تو کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی نہیں پتا چلا تو کیوں نہیں پتا چلا حکومت نے سی پیک منصوبوں میں بھی کرپشن کا الزام لگایا تھا پھر یہ بھی کہا تھا کہ سی پیک کے خلاف تو ایک منصوبہ بندی کا تحت مہم چلائی جا رہی ہے وزیراعظم جواب دے کہ ان دونوں الزامات میں سے کون سا الزام سچا ہے اگر کرپشن ہوئی ہے تو اب تک کیا تحقیقات ہوئی ہے نہیں ہوئی تو الزام لگایا ہی کیوں تھا وزیراعظم عمران خان نے دس سال میں قرضوں کی تحقیقات کے لیے بھی کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا اس کمیشن کی سربراہی سابق آئی جی حسین اسخر کو دی گئی تھی انٹیلیجنس بیورو اور آئی ایس آئی کے افسر بھی اس کمیشن میں شامل کیے گئے تھے وزیراعظم جواب دے تقریباً دو سال پہلے بنے اس کمیشن کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں کپشن پکڑ لی گئی اپریل دوہزار بیس میں خبر آئی کے قرضہ کمیشن کی ریپورٹ میں اکیس اداروں سے وابستہ دو سو پچاس افراد کی نشاندہی کی گئی ہے یہ ریپورٹ آئے بھی ایک سال ہو چکا ہے جن افراد کی نشاندہی ہوئی تھی ان کے خلاف آپ نے کیا کاروائی کی چوبیس ہزار ارب روپیہ انہوں نے اس ملک کو دس سالوں میں مقروض کیا ہے میں اپنے نیچ یہ ایک ہائک پاورڈ ایک کمیشن بنانے لگا ہوں ایک انکوائری کمیشن عمران خان وزیراعظم بننے سے پہلے سانہے سانہے موڈل ٹاؤن پر انصاف مانگتے تھے یہ کیس ان کے وزیراعظم بننے کے بعد بھی منطقی انجام پر نہیں پہنچا پھر عمران خان کے دور میں سانہے ساہبال ہوا قانون کی وردی پہننے والوں نے دو خواتین سمیت چار افراد کو دن دہارے قتل کر دیا معصوم بچوں کے سامنے قتل کر دیا ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے جذباتی بیانات دیئے گئے تھے پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے بڑی بڑی تقریریں کی گئی تھی لیکن سب ملزم عدالت سے چھوٹ گئے حکومت نے عدالتی فیصلے کے خلاف نظر سانی اپیل دائر کرنے کا اعلان کیا تھا آپ کو یاد ہے وہ اپیل آج تک دائر نہیں ہوئی جب سانہے ساہبال ہوا اس وقت وزیراعظم ملک سے باہر تھے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ وہ واپس آ کر ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دیں گے اور پنجاب پولیس کے دھانچے کی اصلاح کریں گے وزیراعظم جواب دے کسانہ ساہبال پر اپیل تک کیوں نہیں دائر کی گئی پنجاب پولیس کے دھانچے کی اصلاح کا کام کہاں تک پہنچا بلکہ پنجاب پولیس کا تو آل رہا ہے ساتھوں آجی تو اب تبدیل ہو چکا لیکن صاف کے تین سال میں عدل میں عدویات کی قیمت میں چار بار اضافہ ہوا چار سو گناہ تک اضافہ ہوا پہلے عدویات مہنگی ہوئی تو وزیر سہت آمر کیانی کو ہٹایا گیا پھر معاون سہت افر مرزا پر الزام لگا کہ انہوں نے بھارت سے خلاف زابطہ عدویات درامت کرنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا وزیراعظم جواب دیں عدویات مہنگی کرنے والوں کے خلاف کیا کاروائی کی گئی نہیں کی گئی تو کیوں نہیں کی گئی میڈیسن کے حوالے سے اپنے بات کہ اگر گورنمنٹ سینسٹائز نہ ہوتی پرائم نیسٹرہ پاکستان کے دل میں عوام کا درد اور احساس نہ ہوتا تو اپنے قریبی ترین ساتھی کو وہ کتائی جو کہ جس لیول پہ بھی ہوئی ان کی آفیس کے لیول پہ ہوئی یا نچلی سطح پہ اس کا تیعن کرنا جو ہے وہ انٹرنل ایک میکنزم بنے اسی طرح گیس سارفین کو اوور بلنگ کی گئی اس کے بعد وزیر کو اٹھا دیا گیا وزیراعظم جواب دیں سارفین کی جیبوں سے نکلے اضافی پیسوں میں سے کتنے واپس ہوئے جو کمیٹمنٹ کی گئی کہ جان ڈاکہ ڈھلا فج کی گئی آپ کی بلنگ کو جان بوجھ کے اوپر نیچے سپائکز کر کے کمپیوٹر کے اندر فگرز کے ساتھ کھیلا گیا اگر ہم سب اس سے مطمئن ہوتے پرائیم منسٹر کو آپ کے درد اور تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو وہاں منسٹر چینج نہ ہوتے آٹا اور چینی بہران آیا تو بھی تحقیقات کرائی گئی رپورٹ بھی سامنے لائی گئی اسکینڈل میں ملوث شخصیات کے نام بھی سامنے آئے اس وقت وزیراعظم نے یہ اعلانات بھی کیے تھے کہ آٹا چینی مہنگی کرنے والے مافیا کے خلاف کاروائی کروں گا یہ رپورٹ آئے ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے وزیراعظم جواب دیں کہ آٹا چینی اسکینڈل کا کون سا کردار اس وقت سلاخ ہو کے پیچھے ہے پورے 29 ارب روپے کی سبسٹی کا معاملہ نیپ کو بیجا جا رہا ہے آٹے کا آپ کو یاد ہوگا جب چینی کا کمیشن بنا تو اس کے ساتھ ساتھ آٹے کا کمیشن بھی بنا اب آٹے والے ایکشن میں انویسٹیگیشن کی گئی اس میں سے 667 فلور ملوز میں سے 149 جو ہیں وہ ملوث پائی گئی اس گندم کی چوری میں گزشتہ سال پیٹرول کی قیمت 7 روپے کم ہوئی تو پورے ملک میں پیٹرول کی قلت پیدا ہو گئی تھی پھر جب حکومت نے قیمتیں بڑھائیں پیٹرول کو 26 روپے مہنگا کیا اس ہیر پھر پر انکواری رپورٹ بھی تیار کی گئی موہن خصوصی برائے پیٹرولیم کو گھر بھی بھیجا گیا ذمہ داران کے خلاف کاروائی کے لیے نوے دن میں فورنسک رپورٹ جاری کرنے کا اعلان کیا گیا دوستو اس اعلان کو بھی 6 مہینے ہونے والے مزیر آزم جواب دیں کہ وہ فورنسک رپورٹ کب آئے گی ذمہ داران کے خلاف کاروائی کب کی جائے گی یہ کوئی منڈیٹ دیا جا رہا ہے کہ فورنسک انویسٹگیشن کریں نوے دن کے اندر اپنی رپورٹ مکمل کریں جس کی بنیاد کے اوپر پھر آگے اس کے پروسیکشن کا کام شروع کیا جا سکے فورنسک انویسٹگیشن کا حصہ یہ بھی بنانا ہے کہ وہ سرکاری لوگ کون تھے جنہوں نے معاونت کی اور اس کے شراکتدار بنے وزیر آزم عمران خان جواب دیں کہ یہ اعلانات اور نظامات کا سسلہ کب رکے گا اقدامات کا سسلہ کب شروع ہوگا کام منتظر ہے